اس وقت ہم امیر حیدر گوسن فارم رہیمیار خان میں موجود ہیں اور یہ ہمارا ایس ٹی ایس کا یہ پروجیکٹ ہے جہاں پر بارہ زرف تین فٹ کے اوپر پودے لگے ہوئے ہیں مورٹیلیٹی پودوں کی اس پروجیکٹ میں زیادہ ہوئی تھی اور اس میں تھوڑا سا ہمارا سسٹم یہ تھا کہ ہم نے وہ شروع سے ریز بیٹ بنا دیا وہ ریز بیٹ بنانے سے ہمارے جو پودے ہیں ان کا وہ روٹ سسٹم جائے وہ بیٹ کے اندر تھا اور ان کو پراپر خوراک بھی نہیں مل رہی تھی اور پانی بھی اور اس پانی اور خوراک کی کمی کی وجہ سے تو وہ پودوں کی مورٹیلیٹی زیادہ ہوئی اور دوسرا ریز بیٹ میں ہم نے اس سال یہ بھی دیکھا ہے کہ جہاں پر ریز بیٹ تھے وہاں پر کورے کے جو ہیں اثرات اور کورے نے بہت زیادہ نقصان کیا اس لئے پانی جو چھوٹا پودا ہے اس کو کم از کم ڈیریکٹ لگنا چاہیے جب وہ پودا آپ کا دو سال دھائی سال تین سال کا ہو جاتا ہے اور کہنے بھی آپس میں مل جاتی ہے اس کے بعد جو ہے نا ہم نے اس کا ریز بیٹ بنا کے اور پھر روٹ سسٹم کو کنٹرول کرنا ہے روٹ سسٹم کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ تو وہی ہے جو ہم ریز بیٹ بناتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے پروننگ کرتے رہتے ہیں اور وہ پودا جو ہے وہ اپنے کنٹرول روٹ سسٹم میں رہتا ہے جب روٹ سسٹم کنٹرول رہے گا تو آپ کا تنہ جو ہے وہ بھی کنٹرول میں رہے گا اس میں ایک اور چیز جو بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں یا لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے خاص طور پر یہ سوال وہاں پر زیادہ ہوتا ہے جو لوگ مہنگو کے ساتھ زیادہ اٹیٹ ہیں کیونکہ ان لوگوں نے صرف بڑے درخت دیکھے ہیں تو وہ فوری طور پر ان کے ذہن میں آتا ہے یہ چھوٹا درخت چھوٹا درخت چھوٹا پودا یہ چھوٹا پودا نہیں ہوتا سمارٹری سسٹم کا پودا بھی مضبوط پودا ہوتا ہے بڑا پودا ہوتا ہے آر سے دس فٹ کا پودا ہوتا ہے اور اس کے پھل لینے کی بھی بھرپور صلاحیت ہوتی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ایک بڑا پودا ہے وہ پانچ من پھل لے رہا ہے تو وہ پھر ہم سوچتے ہیں یار اس پودے پہ پانچ من اس پہ آپ نے پانچ من نہیں لینا اس میں تو ہم نے دس کلو بیس کلو پھل لینا ہے لیکن ہم نے وہ دس بیس کلو ایک ہزار پودوں سے لینا ہے تو وہ پھر ہماری جو پیداوار ہے وہ دس ٹن بن جائے گی بارہ ٹن بن جائے گی یا بیس ٹن بن جائے گی تو وہ اس سسٹم اور اس سسٹم کا یہ بیس فرق ہے پھر پودے ہم نے دیکھا یہ کورے میں وہ چھوٹا پودا تو ہر جگہ مار گیا وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی سمارٹری میں تھا یا سمارٹری میں نہیں تھا تو اس سال جہاں پر کورا شدید پڑا ہے تو وہ آٹھ دس اور پندرہ فٹ کے پودے اور ایون جو ہے وہ پچاس فٹ کے پودے بھی جہاں پر اس کی پرابر مینجمنٹ نہیں تھی وہ جل گئے تو چھوٹا پودا کورے سے مار گیا تو ہم نے کوئی جب بھی پودا لگانا ہے وہ چھوٹا ہی لگانا ہے ہم نے کوئی بڑا درخت لا کے نہیں لگا دینا تو جب بھی ہم پودا لگائیں گے وہ تو چھوٹا ہوگا چھوٹے پودے کو ہم نے بڑا کرنا ہے تو جب تک ہمارا سسٹم پورا ڈیویلپ نہ ہوگا تو ہمیں اس وقت تک موسمی حالات کے ساتھ ہی لڑنا پڑے گا کورے کا ہم نے بیتر منیجمنٹ کرنی ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ دنیا میں کورے کا علاج کیسے کیا جا رہا ہے کہ کورا پڑتا ہے تو امریکہ میں یا اور ڈیفرنٹ جو اچھے ویڈ ڈیویلپ کنٹریز ہیں وہاں پر وہ لوگ کیا کرتے ہیں تو اس ٹیکنالوجی کو ہم نے اپنانا ہے تو پھر ہی ہم جو ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور اگر ایسے کورا پڑتا رہا تو وہ چھوٹے پودے بھی بھلے ہم بیس پودے لگا لیں اکڑ میں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے وہ تو پھر کورے سے ختم ہوتے رہیں گے تو یہ ایک کوئی بھی اگر ایسا کلائی میٹ چین جاتی ہے کچھ آتا ہے تو اس میں جو ہے یہ ہمیں ان چیزوں کے لیے نئی نئی ٹیکنالوجی کو ایڈاب کرنا پڑے گا نمبر ایک بار نمبر دو بار اس سال سندھ میں جیسے سیلاب آیا تھا اسی طریقے سے پنجام میں بھی وہ برف کا سلاب تھا کہ اتنا شدید ہو رہا تھا کہ صبح دس بجے تک بھی جائے پتوں کے اوپر اور زمین پر برف پڑھی تو یہاں سے جلد نہیں یہ بند کرنا کورے سے متاثرہ پودوں کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جلد اس جلد بھا لوں تو اس کی آپ نے کسی قسم کی کوئی کٹیں نہیں کرنی جیسے یہ پتے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پتے آٹومیٹیکلی جائے وہ سوک جائیں گے ڈراپ ہو جائیں گے اس کے بعد جو گرین ٹینیاں ہیں اس سے نئی سپراؤٹنگ ہوگی نئی سپراؤٹنگ کے ساتھ جائنا یہ پودہ اپنے آپ چل پڑے گا جب یہ پودے کی نئی فلشیز آ جائیں تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کونسی شاک کہاں تک سوکھی ہوئی تھی اس کو میں نے ایک اور ویڈیو میں دکھایا تھا کہ اس کو ہم نے کس طری سے کٹنا ہے اب کچھ پودے جو کہ ان کو ہم نے جائے انٹی فراؤس سپریے کیا تھا اور کچھ کو ہم نے کور کیا تھا تو انٹی فراؤس سپریے یعنی کورے کو کورا جواب وہ تو کورے رہی ان کو جواب دے دیا البتہ جو کور کیے تھے وہ کچھ پچ گئے ہاں 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 موسیقی